اپنی سوچ جس سے میں متاثر ہوں جس سے انہیں جمہوریت قائم کی اور پاکستان کا نام لیا ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس ابھی پانچے منہ ہی نہیں ہوئے کہ وہ کسی رول میں آئے ہیں پریزنٹ وہ سپٹیمبر کوئی بنے نا ہاں جی دیکھیں ایک دو سال میں تیہ ہوگا لیکن مجھے کارکردگی پہ تیہ ہوگا کارکردگی پہ اور جو تین چیزیں جو مجھے نظر آئی ہیں ایک تو جو ان کا رول ہوا ہے with neighboring countries افغانستان جس طرح انہیں کارزائی کو he extended his hand انڈیا کو ایران کو دیکھیں بڑا فرق ہے جس طرح وہ گئے ہیں پاکستان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے پاکستان کے نام پاکستان کے حکومت کے لیے فنڈز اکٹھا یعنی ہر طریقے سے انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی نام کے لیے کام کیا ہے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں لیکن جس نقص و قدم میں وہ چل رہے ہیں اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ایک اگزامپل ہے پاکستان میں کہ شاید ہمارے لیے ایک نئی قیادت جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کا نظر کیا ہے کیوں ابھی ٹائم کام ہے اسی لیے میں ٹرنڈز پوچھ رہا ہوں ٹرنڈز آ ویری گوڈ ٹرنڈز آ ویری گوڈ مشکل بہت ہے دیکھیں پارٹی میں ایک اور چیز آپ یاد رکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی چیلنج ہمیشہ قبول کیا انیس سو ست اکتر میں بھٹو صاحب نے چیلنج قبول کیا چیلنج تھا پاکستان تقسیم ہو چکا تھا اس کی زمینوں پہ انڈیان فوجے تھیں سب کچھ تھا فوج کا بڑا حصہ ہندوستان کے پاس کہتا اکنومکلی کنٹری وز بروکن سائیکولوجکلی والی ہو چکا تھا اور انہوں نے کس طرح اور کس حمد سے پاکستان کو سنبھالا ہم بھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کہہ سکتی تھی کہ ہم بھی اصولوں کے سیاست کر کے سائیڈ پر بیٹھیں گے اور یہ مشکل وقت کوئی اور ہی سنبھالیں پھر ہم صرف تنقید کرتے رہیں گے اور تنقید کر کر کے ہم اپنا پاپلر ووٹ بنائیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے چیلنج قبول کیا چیلنج قبول ہے دیکھیں لیڈر ہو تو لیڈری کرو یا نہ کرو لیڈر تو امرج بھی کرتے ہیں مشکل وقت میں بندہ فیس کرتا ہے لیڈر بنتا ہے پاکستان ان مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس کو ریزالو کر رہی ہے آج کی لیڈرشپ اور دوسری پارٹیز بھی جونس ہی ہیں نئی لیڈرشپ کو امرج کرنے کے اپرچونٹیز دی رہی ہیں دیکھیں ایک شکل بھی پہچانتے ہیں وہ ٹائم لگتا ہے اس وقت لوگوں میں سائیکلوجکلی بڑے لیڈرز جو ہیں جب وہ آپ کے درمیان ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے آپ کو ریلائز کرنے کے لیے بھی اس بندے کا کیا کردان تو ابھی ہم دیکھیں گے لیکن سب سے یہ میں آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کیا سیمبلز کیا نظر آ رہی ہیں سب سے بڑی بات ہے چیلنج قبول کرنا پیپلز پارٹی کہہ سکتی تھی یہ حالات بڑے خراب ہیں ہم ایک طرف بیٹھیں آپ جناب کوئی اور بن جائے وزیر آزم ہم لوگ پیچھے اٹھ جاتے ہیں اور ہم آپ کو سیمبلی میں بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں اور آپ جا کے سر ٹکرائیں جا کے ورل بینک کے ساتھ اور امریکنوں کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور جو بھی صورتحال بن رہے اور جو دہشت کر دیں ان کے ساتھ جا کے آپ ہی جا کے نبڑیں ہم سائیڈ پہ بیٹھ کے تعمیری تنقیدیں کریں گے گونیو صاحب آپ فریڈم آف ایکسپیشن پہ یقین رکھتے ہیں آپ لکھتے بھی رہے ہیں آپ کی کتابیں بھی ہیں مضمون بھی لکھتے رہے ہیں اور آپ کے تعلق ایک انٹیلیکچل فیملی سے آپ کے بیان کو چھائے انکر پرسنس کے بارے میں بڑے سخت شدید قسم کے بیان اس کی کیا وجہ ہے آپ کیوں ایسا بیان دینے کیا آپ نے کہا کہ میں انکرز کو ٹھوڑے مارنے چاہیے یہ اخباروں میں چھپا آپ کیا اس پر بیان فرمائیں گے میں کیا بیان فرماؤں گا جب کوئی بالکل واضح طور پر جھوٹ بولے تمہارے خلاف تو پھر اس میں میں کیا جواب دوں میں نے ایسا وہ غلط خبر تھی غلط خبر کیا تھی کہتا ہے ایک انٹریگ خبر نہیں تھی اور یہ دو تین آنکرز نے مل کے کیا میں نے واضح طور پر میرے انٹیویو انہوں نے پلے بھی کیا انٹیویو میں نے یہ کہا تھا کہ پریس آؤٹ اف کنٹرول میں نے کہا کئی جگہ پریس has become like a monster وہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے they act in an unprofessional way ٹھیک ہے جب ان کو بڑا شوق ہے دوسروں پر تنقید کرنا میں بھی تنقید کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کئی طریقے سے جو انکرز نے رول ادا کیا ہے وہ نقصان دے ہے میں نے صرف یہ بات کی اس کے بعد میں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایسی حرکت کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا بیاند کیا کہ جناب پشاور میں طالبان has entered پشاور اور انہوں نے پچھلیں بھی دکھائیں اور panic create ہو گیا پشاور میں اور لوگ وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو میں نے صرف یہ بات کی تھی میں کہ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو ان کو ہتکڑیاں لگا دیتے میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو ہتکڑیاں لگاؤں گا تو یہ تو پھر ایک ڈرامہ بن گیا انہوں نے جو وہ لگایا اور پھر میرے ورڈ سٹریس کر کے توڑ کر کے اس کو پھر بیاندینا شروع کر دیا کہ میں نے کہا ہے اس پہ پھر نون لیگ والوں نے جو میرے مخالف ہیں اس پہ بھی چھلانوار دی اس پہ آکے انہوں نے جناب پیچھے اس کو کسی طرح نہ try to یہ smear campaign جو میرے خلاف چلتی ہے میں اس کو face کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ جب کسی کو سیاسی طور پہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تو پھر وہ smear کرتے ہیں بھٹو صاحب کے خلاف بھی smearیں ہوئی تھی محترمہ کے خلاف بھی ہوئی تھی تو میں تو اس کو بڑے عزت کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اسی لیول پہ لارے ہیں کہ مجھے politically face نہیں کر سکتے میڈیا trial کرتے ہیں میڈیا trial کے یہ تو جھوٹ ہے میں نے یہ کہا ہی نہیں یعنی مجھے اگر کوئی دکھا دے کہ میں ایسی بات کی کہ میں انکلز قوت کریاں لگا دوں گا میں نے یہ نہیں کہا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جب smear campaign شروع ہوتی ہے کسی کے خلاف it shows that they cannot face him politically so they are trying dirty tricks campaign آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا خصوصاً جو electronic media transition میں ہے ابھی maturity نہیں آئی اس میں transition میں ہے اور maturity نہیں آئی ابھی نہیں آئی print media is much better than electronic media print media میں کئی اخبار ہیں اچھے کئی اخبار جو ہیں وہ بھی sensationalism اور توڑتے ہیں اور یہ لفافے بھی چلتے ہیں personal question ہے میں عموماً کرتا نہیں ہوں کہ یہاں پاکستان میں کچھ لوگ یہ campaign منا رہے ہیں کہ غیر ملکی اساسے جو ان سے ہیں اور غیر ملکی اکانون جو politicians کے یا دوسرے لوگوں کے وہاں پس لائے جائیں آپ کے کوئی غیر ملکی اساسے ہیں مجھے کئی دفعہ یہ سوال پوچھے گئے ہیں بھائی دوئے اور میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں میں نے business شروع کیا دس بارہ سال پہلے میں نے کوئی وراست میں مجھے کچھ نہیں ملا self made ہے آپ self made ہے i hope i look self made also میں self made ہوں مجھے باہر سے کچھ نہیں ملا نہ گھر سے نہ کچھ میں نے جو کچھ ہے خود کمائیا میری ساری companies public ہیں میرے سارے tax returns large taxpayers unit میں ہیں آپ check کر لیں اور میں challenge بھی دوں گا کوئی اور مجھے پنجاب کا سیاستدان بتا دے جو میرے سے زیادہ tax دیتا ہے آپ سب سے زیادہ tax دیتے ہیں پنجاب کے سیاستدانوں میں آپ جو بڑے بڑے ہیں palaces والے جن کے بڑے بڑے palaces ہیں پنجاب میں جن کی بڑی بڑی گھاڑی ہیں بڑے بڑے گھر ہیں اپنے tax returns مجھے دکھائیں آپ مجھے دکھائیں کہ ان کی کمائی کہاں سے آتی ہے پہلی بات تو بندہ وہ پیسے باہر لے جا سکتا ہے جس جو یہاں اپنے پر کوئی wealth دکھاتا نہیں ہے who has got unexplained wealth all my wealth is explained it's with the tax authorities تو میں پیسہ آپ کہاں سے باہر نکالوں میں تو کبھی نہیں نکالا دوسری بات ہے میری public companies ہیں audit ہوتی ہوں کہ balance sheets سب کے لیے available ہیں companies بھی tax دیتی ہیں میں بھی tax دیتا ہوں مطلب آپ جیسے investors کو کہتے ہیں national bourgeoisie آپ یہ psychological words استعمال نہ کریں میں پاکستانی nationalist ہوں جو میں نے کمایا پاکستان سے کمایا اور جو سرمایہ کاری کیے میں نے پاکستان میں کیے میں نے باہر پیسے نہیں چھپائے رکھیں اور نہ پیسے باہر اور نہ خنانی کالیا میرا کئی نام ہے سلمان صاحب آپ کی appointment with people's party میں آپ ایک بڑے ایکٹیویسٹ کا طور بھی رہے ہیں لیڈر بھی اور ایکٹیویسٹ بھی پیپلز پارٹی کے جو workers ہیں پیپلز پارٹی کی پنجاب کی leadership ہے اور پنجاب میں intelligence یا جو پیپلز پارٹی کی ہم ہی ہیں چونکہ پیپلز پارٹی کے بڑی progressive لوگوں کی سپورٹ آج بھی ہے وہ آپ کی اس nomination پر خوش ہیں بحیثیت گورنر میں نے پول تو نہیں لیا ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے لوگوں کو اپنے بارے میں غلط ہے نہیں ہی بہت ہوتا ہاں yes i want to know observation اور لوگ آکے تعریف بھی کرتے لیکن مجھے workers سے بہت بڑا response ملا ہے کیونکہ میرا ہمیشہ ایک قدارہ ہے اور میں نے جو کچھ کیا ہے جب میں اسے گورنر بنا ہوں میں نے اس میں وہ گورنری ٹائپ رول نہیں ادا کیا ہے میں نے دروازے کھولیں گورنر ہاں اس کے سارے وقت عامی گورنر کا آپ نے جو مرضی مجھے بنائیں لیکن میں جاتا بھی ہوں جلسوں میں میں جاتا ہوں بھی ہوں لوگوں میں اور کہیں بھی میں نے یہ طریقہ کارنی اختیار کیا ہے کہ جی وہ جیساں لاکھ صاحب نہیں ہوتے وہ نہیں ہے میرے میں جو کلونیل گورنر ہوتا ہے کلونیل گورنر کوئی نو کلونیل گورنر تو یہ ریسپانس مجھے بہت مل ہے دوسری بات ہے کیونکہ میری ہمیشہ سوچ پرگریسیو رہی ہے تو جو پرگریسیو لوگ ہیں میں نے تو اپنے میرا خیال ہے پہلی تقریب میں بھی کہا کہ مجھے وہ پنجاب چاہیے فیض احمد فیض اور صوفی طبصم کا پنجاب بلے شاہ کا پنجاب بلے شاہ کا پنجاب بابا فرید کا پنجاب میں نے یہ بار بار کہا ہے اور میں نے پریس کانفرنسز میں بھی کہا ہے اور میں نے یہاں ہر طریقے سے میں نے پنجابی صوفیانہ کلام بغیرہ میں نے ہر طریقے اس کا ذکر بھی کیا اور بار بار کہا ہے یونیورسٹیز کو بھی میں نے ہر یونیورسٹی میں بھی صوفی چیئر بھی میں نے شروع کر دی تو جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے ہیں وہ نیچرلی محسوس کریں گے کہ یہ لبرل گورنر ہیں اور جہاں یونیورسٹیز میں بنیاد پرست تنظیموں نے کوشش کیا تھا اپنے اڈے بنانے کے وہ بھی میں نے توڑ کے باہر پھینک دیا اور میں